بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عمجت ازاز ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کے لئے اپنا وقت نکالا میرے خال میں پیچ ریڈ کرنے کے حوالے سے بابر آزم صاحب کو بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے تاس جیتنے کے باوجود پہلے بولے کرنے کا فیصلہ صحیح نہیں تھا کیونکہ یہاں پر آخری جو چار ونڈے میچز کھیلے گئے ہیں اس میں جو تین میچز ہیں پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم نے میچ جیتے ہیں اور یہاں پر صاف تھا کہ سات بجے کے بعد بارش کا انکان بڑھنا تھا اور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بولرز کو فائدہ ہوتا ہے ان کنڈیشن میں بعد میں چیز کرنا صحیح فیصلہ نہیں ہے ناظرین اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جن کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں وہ سری لنکا کنٹری کی کنڈیشنز ہیں اگر پچھلے پانچ سالوں کے ونڈے میچز کا ریکارڈ دیکھا جائے تو سری لنکا ایک ایسا ملک ہے یہاں پر چیز کرنے کی ریشو ٹوئنٹی سیون پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ ہے جو کہ ایک بہت ہی زیادہ کم ریشو ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں سری لنکا رنڈ چیز کرنے کے حوالے سے کسی بھی طرح اچھی جگہ نہیں ہے سیکنڈ اننگ کے لیے ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور ہمیشہ مشکل رہی ہے سری لنکا میں ناظرین اگر بات کریں شاہین افریدی کی تو انہوں نے پہلے ہی پانچ بولیں تو بہت ہی اچھی کروائی ہیں لیکن جو آخری بات ہے اس پر روحیت شرما نے ان کو سکس لگایا ہے ان کو باؤنڈری لگی ہے جس پر جو بھارتی بلے باز ہیں انہوں نے ریدم پکڑا ہے اور اس پر روحیت شرما نے ایک نوکھا ریکارڈ قائم کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے شاہین افریدی کو آج تک پوری ہسٹری میں کسی بلے باز نے پہلے اور میں سکس نہیں لگایا جہی روحیت شرما ایک پہلے بیرسمن ہے جنہوں نے ایک نوکھا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ شاہین افریدی کو پہلے اور میں سکس مارنے کی جرت کی ہے اور اس کے علاوہ آج تک ہسٹری میں نہیں ملتا کہ کسی بلے باز نے یہ جرت کی ہو کہ شاہین افریدی کو پہلے اور میں سکس لگایا ہو اگر میچ 20 عوض میں ختم ہوتا ہے تو پاکستان کو 181 رنس کا حد درکار کرنا ہوگا اور اگر میچ 24 عوض میں ختم کرتے ہیں تو پاکستان کو 206 رنس کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوگا